ارے بھائی دنیا کی خواہشات جو ہیں دنیا کی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے بزرک کہہ گئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر ان سے گیرید مختصر گیرید بزرک فرما گئے کہ دنیا کا کام کبھی کسی نے پورا نہیں کی آج جو دنیا کی پیچھے پڑے گا کہ مجھے دنیا ملے زیادہ سے زیادہ دنیا کے معنی کیا ہے مال ملے دولت ملے عیش و عشرت ملے مزہ ملے لذت ملے تو جب اس کے پیچھے پڑا ہے انسان تو کبھی بھی کسی حد پہ جا کے رکے گا نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے حدیث قدسی کہ ابن آدم ایسا ہے کہ اگر اس کی ایک وادی بھی اس کو سونے سے بھری ہوئی مل جائے چاہے کہ دوسری بھی ہو جائے اور دوسری مل جائے تو اس بھی یہ فکر ہوگی کہ تیسری مل جائے جیسے استسقہ کا بیمار ہوتا ہے نا کتنا ہی پانی پی لے پیاس نہیں مجھتی اور ایک بیماری ہوتی ہے جو البقر کہلاتی ہے کہ وہ اگر کسی کو ہو جائے کھانا کھاتا کھا رہا ہے بھوگ نہیں مٹتی تو یہ ہمارے لذتوں کا یہ حال ہے ہماری خواہشات نفس کا یہ حال ہے کہ اگر سارا اپنا اپنے ساری جد و جہود اور کوشش اور کاوش اس کا منتحائے مقصود یہ قرار دے لیا کہ مجھے دنیا زیادہ زیادہ مل جائے تو یاد رکھو کبھی بھی کبھی بھی کسی حد پہ جا کر رکو گے نہیں اور وہی دنیا اللہ بچائے تمہارے لئے عذاب بن جائے اگر آدمی اب دیکھو تم حالات دیکھو جن لوگوں نے دولتیں جمع کی ہیں اور کسی ایک حد پر رکے نہیں ان کا حال کیا ہے دنیا کے اندر بھی کسی پر کوئی موقع کیس چل رہا ہے کسی کو نیپ پکڑ رہا ہے کسی کو عدالتوں کی بیشیاں بڑھنی پڑ رہی ہے کوئی بدرام ہو رہا ہے کسی کے اوپر الزام لگے ہوئے ہیں اس سے نجات نہیں ملتی پھر بچائیے کہ اور کرو مخروض ہو گیا طرزوں کے امبار لگ گئے مگر اور چاہتا ہے کہ اور کرو تو کسی بخت میں بھی قرار نہیں دنیا کسے تمام نہ کر دنیا کا کام کبھی کسی نے پورا نہیں کیا وہ دنیا جو ہے وہ اس کو لپٹتی ہی رہے گی اور وہ اس کے پیچھے پڑ رہے گا تو یہ اس لیے فرمایا ان سے گیرے مختصر گیرے کہ جتنا کرو تو حلال میں جتنا مل رہا ہے بس آفیت کے ساتھ اس کو مقصود زندگی بنائے بغیر اللہ دے رہے صحیح راستے سے نعمت ہے اللہ کی شکر ادا کرو اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرو صحیح طریقہ سے خرچ کرو حضور خرچی نہ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ تعلیم ہے کہ یہ کرتے جاؤ تو پھر انشاءاللہ وہ دولت بھی تمہارے کام آجے فرمایا نعم المال الصالح لرجل الصالح یہ فرمایا کہ صالح مال صالح مال سے مراد حلال مال وہ ایک نیک آدمی کے لئے بہت اچھی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک آدمی کے لئے نعم المال الصالح لرجل الصالح وہ اچھی چیز ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حاجتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور اس کو اس سے فوائد بھی مل رہے ہیں اور گنہ کوئی نہیں اور اس کو مقصد زندگی نہیں بنایا مقصد زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رضا حاصل کرنا وہ حاصل کرنا ہے اور باقی جو ہے جتنا جو ملا یہ وہ کہتے ہیں بہدر شادہ پر یہ کہاں کا فسان ہے السود و زیان جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیان جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں کہ بھئی اس میں مجھے فائدہ ہو گیا اس میں نقصان ہو گیا جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا یہاں کناعت کہ جب تک کناعت انسان کو حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کبھی سیر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کناعت عطا فرما دے تو دال روٹی میں اس کو مزا آ جائے گا دال روٹی کے اندر اس کو ایک سلطنت محسوس ہوگی اور اگر کناعت نہیں ہے تو بڑی بڑی ملے کھڑی کر لے بڑے دولت کے امبار لگا لے جو وہ نہیں مل سکتی اس سے حبس نہیں کم ہوگی تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا ہم میں سے شاید کوئی مستثنہ نہ ہو کبھی نہ کبھی ایسی حالت پیش آتی ہے کہ نفس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا اور اس غلبے کے نتیجے میں انسان پھسل جاتا ہے اس سے آیا غلط طریقے سے اس کو استعمال کر لیا غلط جگہ پر کر لیا غلط انداز میں کر لیا دوسرے کا حق پامال ہو گیا تو یہ نفس نے کیا نا نفس کے اندر یہ ایک اللہ نے رکھا ہے غصہ رکھا ہے اور تمہارا امتحان اسی میں ہے کہ جب غصہ آئے تو اس کو پی جاؤ بل قاذمین الغیز بل عافین عن الناس معاف کر دو غصہ پی جاؤ اب یہ غصہ پینا نفس کے اوپر تو بڑا شاک ہے تو جب کبھی غلبہ ہو غصے کا اور آدمی کو اپنی حد سے نکلنے کا اندیشہ ہو تو اسی وقت مانگ لو ربی انی مغلوم پنت سے یا اللہ میں غلبہ آ گیا میرے اوپر غصے کا آپ ہی مجھے بچائیے میری مدد کیجئے